بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان طریقہ صاف کی متحرک خاتون رہنما اور ایم اے نے زرتاج گل وزیر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتانے والے ہیں فیشن ڈیزائنر سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی زرتاج گل ایم اے نے اور وزیر کیسے بنی زرتاج گل کی زنگی کے اہم ترین حقائق ان کی سیاسی جدو جہد تعلیم ان کی فیملی بچوں اور اساسجات کے بارے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا آج کی اہم تلین ویڈیو سب دوست آخر تک لازمی دیکھیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقیدہ غاز کریں آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں زرتاج گل پاکستان طریقہ انصاف کی کور ممبر ڈیرہ غازی خان میں قوم اسمبلی کے حلقہ این اے 191 سے ایم این اے اور عمران خان کی کابینہ میں کلائیمٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی کی سٹیٹ منسٹر ہیں زرتاج گل کا شمار پاکستان کی ایکٹیف خاتون سیاستانوں میں ہوتا ہے آپ دوست زرتاج گل کو کئی بار نیوز چینلز پر اپنی سیاسی جماعت کا نکتہ نظر بیان کرتے ہوئے دیکھ اور سن چکے ہوں گے زرتاج گل نومبر 1984 کو شمالی وزیرستان میں پیدا ہوئیں اس وقت زرتاج گل کی عمر تقریباً 34 سال ہے زرتاج گل نے ابتدائی تعلیم بنو اور میران شاہ میں حاصل کی بعد ازان زرتاج گل کی فیملی لاہور میں شفٹ ہو گئی جہاں زرتاج گل نے گڑی شاؤ میں واقع کوئنز میری کالی سے انٹر کی تعلیم مکمل کی زرتاج گل نے انٹر کے بعد نیشنل کالیج آف آرٹس لاہور میں داخلہ لیا اور ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی زرتاج گل کی تین بہنیں اور دو بھائی ہیں زرتاج گل کا ایک بھائی دوہزار دس میں لاہور میں ہونے والے ایک خودکش دماکے میں شہید بھی ہوا تھا زرتاج گل کی سیاست کا آگاز زمانہ طالب علمی میں ہو گیا تھا وہ دوہزار پانچ میں انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ ہوئیں زرتاج گل شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی رہیں دوہزار دس میں زرتاج گل کی شادی ڈیرہ غازی خان کے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان اخوان زادہ ہمایوں رزا خان کے ساتھ ہوئی زرتاج گل اور ہمایوں رزا کی ایک بیٹی ہے جس کا نام شہالہ لئی خان ہے زرتاج گل کی انتخابی سیاست کا آگاز اس وقت ہوا جب دوہزار تیرہ کی الیکشن میں زرتاج گل نے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ڈیرہ غازی خان میں قومی اسمبلی کی حلقہ انہیں 172 سے انتخاب لڑا اس الیکشن میں پاکستان مسلم نواز کے امیدوار حافظ مولانا عبدالکریم نے 49142 ووٹ حاصل کیے اور وہ فاتح ہوئے اور ایمینے متقب ہوئے جبکہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے سابق سینیٹر جمال اگاری کے حصے میں 49361 ووٹ آسکے زرتاج گل کے حصے میں 38393 ووٹ آئے اور وہ تیسرے نمبر پر رہیں 2013 کے الیکشن میں شکست کے بعد زرتاج گل نے ہمت نہیں آری اور انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہت کو جاری رکھا واضح رہے کہ 2013 کے اس الیکشن میں زرتاج گل وزیر کے شوہر ہمائیو رضا بھی پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر امیدوار تھے اور انہیں بھی چند ہزار ووٹوں کے فرق سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اس سے پہلے کہ ہم زرتاج گل کے اساساجات اور ان کی جائدات کے بارے میں آپ کو بتائیں 2018 کے الیکشن کے بارے میں پہلے آپ کو بتاتے ہیں 2018 کے الیکشن میں زرتاج گل نے ڈیرہ غازی خان میں قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں 191 سے الیکشن میں حصہ لیا اس الیکشن میں زرتاج گل کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اہم رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر عویس خان لگاری اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خوصہ کے ساتھ ہوا اور عویس لگاری کے 5,548 وٹوں کے مقابلے میں زرتاج گل نے 89,817 وٹ حاصل کیے اور ایک بڑے مارجن کے ساتھ نہ صرف انہوں نے اپنے مخالفین کو بدترین شکست دی بلکہ وہ پہلی مرتبہ ایمینے مدخب ہوئیں اور اس وقت زرتاج گل وزیر عمران خان کی کابینہ میں موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت بھی ہیں دوستو کچھ روز پہلے ہم نے عمران خان کے اساساجات کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کتنے امیر ہیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ جو اوپر آپ کو کارڈ نظر آرہا ہے آپ وہاں پر کلک کر کے ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں زرتاج گل وزیر کتنی امیر ہیں اور ان کے اساساجات کی مالیت کتنی ہے تو الیکشن کمیشن میں جمع کروایا گیا ریکارڈ کے مطابق زرتاج گل کے اساساجات کی کل مالیت 11,15,600 روپے ہے جبکہ اس سے ایک سال پہلے زرتاج گل کے ایسیٹس 9,40,000 روپے کے تھے زرتاج گل کی زرعی زمین کی بات کی جائے تو الیکشن کمیشن میں جمع کروایا گیا ریکارڈ کے مطابق زرتاج گل کے شوہر حمایوں رزا کے نام 176 کنال اور ایک مرلہ یعنی کہ 22 اکڑ کی زرعی زمین ہے جو کہ تقریباً ایک مربع زمین بنتی ہے اگر زرتاج گل کے گھر اور رہائشی جائیداد کی بات کی جائے تو ڈیرہ غازی خان سٹی کے بلک نمبر 11 میں مکان نمبر 133 زرتاج گل کی رہائشی جائیداد ہے اور زرتاج گل اسی گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں زرتاج گل کے کاروبار اور ذرائع عمدن کی بات کی جائے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زرتاج گل انسی اے لاہور سے ٹیکسٹائل ڈیزائن میں گریجویٹ ہیں زرتاج گل ٹیکسٹائل اور کپڑوں کا ہی بزنس کرتی ہیں اپنے گھر میں ہی زرتاج گل ایک بوہتیق چلاتی ہیں اس بوہتیق کا نام ہمازار بوہتیق ہے اس کے علاوہ ڈی جی خان سیمٹ لیمٹیڈ میں زرتاج گل کے 400 شیئرز اور جی او وی سی لیمٹیڈ میں بھی ان کے شیئرز ہیں اس سے پہلے کہ زرتاج گل کے بینک میلنس کے بارے میں آپ کو بتائیں ہم نے چند روز پہلے مریم نواز کے اساسجات پر بھی ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز کتنی امیر ہے اگر آپ مریم نواز کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر جو کارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ وہاں پر کلک کر کے ہماری یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں زرتاج گل کے بینک بیلنس کی بات کی جائے تو ایم سی بی لاہور میں ان کا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں ایک لاکھ تیتیسزار اور ایک سو بیالیس روپے کی رقم موجود ہے زرتاج گل ایک سال میں کتنا کماتی ہیں اور ان کی سالہ نامدن کتنی ہے تو الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق زرتاج گل نے گزشتہ سال تین لاکھ چھتر ہزار اور پانچ سو روپے کمائے جبکہ ایک لاکھ روپے زرتاج گل نے اپنی پارٹی تحریک انصاف کے فنڈز میں بھی جمع کروائے گاڑیوں کاروں اور ویکلز کی بات کی جائے تو زرتاج گل کی اپنی کوئی بھی ذاتی گاڑی جیپ پجاروں موٹسائیکل کچھ بھی نہیں ہے زیورات کی بات کی جائے تو الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق زرتاج گل کے پاس پچپن تولے سونا ہے جس کی مالیت آج کے حساب سے تقریباً 38 لاکھ روپے بنتی ہے فنیچر اور گھر میں موجود لگجری آئٹمز کی بات کی جائے تو زرتاج گل کے گھر میں 80 ہزار روپے کی مالیت کا فنیچر ہے زرتاج گل پر دائر کیے گئے مقدمات کی بات کی جائے تو فیڈرل انویسٹگیشن ایتھارٹی لاہور میں سائبر کرائم کے حوالے سے ایک کیس زرتاج گل پر زیرے التوا ہے دوستو زرتاج گل کی جائیدات اور ان کے ایسٹس کے بارے میں جان لینے کے بعد آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک متوسط فیملی سے تعلق رکھنے والی خاتون نے کیسے سیاسی جدو جہد کی اور بڑے بڑے لینڈلارڈز اور جاگیرداروں کو جو کئی اچھروں سے ایمینے بنتے رہے ان کی سیاست کو مٹی میں ملا دیا آج کی وڈیو کو ختم کرنے سے پہلے یہ جو اوپر آپ لوگوں کو کارڈ نظر آ رہا ہے آپ اس پر کلک کر کے ہماری ایک اور ایکسکلوسی وڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بانی پاکستان کائدازم محمد علی جناب فوت ہوئے تو ان کی جائیدات کتنے روپے میں فروخت ہوئی اور اس جائیدات کا بڑا حصہ انڈیا کو کیوں دیا گیا اور اس وقت انڈیا کے کون کون سی شہروں میں کائدازم کا گھر موجود ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی وڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستو امکہ لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک وڈس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازم کریں انشاءاللہو العزیز نیکس ٹائم کسی نئے وڈیو میں آزر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی موسیقی